بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کو کٹل مارکٹ کراچی بہت سارے دوست ویٹ کر رہے ہیں اور اس بات پر ناراض بھی ہو رہے ہیں کہ آپ نے اپنے جانور کافی دنوں سے نہیں دکھا ہے دیکھیں ہونسلی سپیکنگ ویڈیو ایک بنانے کا ایک دل اور ایک وہ مائنڈ نہیں ہو رہا تھا اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کلائنٹس ڈیلی بیسز کے اوپر اب اتنے آتے ہیں اللہ پاک کے کرم سے کہ جی طرح ویکنڈز کے اوپر آتے تھے کل جو میں رات تک کل اتنے کلائنٹس تھے مجھے اپنے فارم کی ویڈیو بنانے کا وقت نہیں ملا آج جمعہ تھا آج بھی کلائنٹس زیادہ تھے اور ابھی کچھ کلائنٹس گئے ہیں تو ہم میں جو نا ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ ویڈیو بھی میں بہت لمبی نہیں بناوں گا ایک کچھ اپ ڈیٹس کافی دنوں سے دینا رہتی تھی تو وہ آپ لوگ کو میں بتا دوتا ہوں بھائی ٹوٹل جانور جو ہے ہمارے اللہ پاک کے کرم سے وہ بتیس ہو گئے ہیں چھوٹے بڑے ملاکے گائیں بچہ وغیرہ ساری چیزیں ملاکے یہ تین جانور وہ ہیں جو مانی بھائی سے آئے تھے جو تین جانور ان میں سے ایک بچڑا ہیرا یہ اویلیبل ہے ابھی فور سیل کے لیے یہ دوسرا بچڑا ہے کیرامل یہ بھی ابھی اویلیبل ہے فور سیل کے لیے ٹھیک ہے اور تیسرا بچڑا مانی بھائی سے جو وہ لیا تھا وہ اندربندہوہ نور وہ اس کی بکیں ہو گئی ہے وہ مطلب سمجھ لیں کہ وہ سیل ہو گیا پیمنٹ بھی انہوں نے پروسیس کر دی ہے جو اس کے اونر ہیں یوکے سے مجھے بس ریسیو ہونا واقعی ہے انشاءاللہ یہ بھی آپ اس کو بھی سولڈ ہی کنسیڈر کریں ٹھیک ہے یہ سیل ہو گیا اب یہ کچھ اس میں کچھ نائے جانور آئے ہیں کچھ جو ہے نا وہ اس میں پرانے ہیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں باقی آویلیبل فور سیل جو جانور ہیں انہوں میں ایک اپنا حسنے ایکیو ہے یہ بڑا والا لالب لگ بچڑا ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ دو ہو گئے ٹھیک ہے اور اپنا یہ اسامہ بھائی والا بچڑا ہے ٹھیک ہے ابھی ان کے نام بھی رکھنے بہت سارے جانوروں کے یہ ڈائیمنڈ آگیا یہ یقوت آگیا زشان بھائی کا یہ ڈائیمنڈ آگیا ٹھیک ہے یہ آگیا پیارو اور کل انشاءاللہ ڈاکٹر نومان صاحب آئیں گے بلیک کورٹر کی ویکسین کرنے کے لیے اس بچڑے کا بھی ہم لوگوں نے نام رکھنا ہے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا آہ اس بچڑے کا بھی انشاءاللہ نام رکھنا ہے نا ہمارے اویس اویس بھائی کا بچڑا ہے یہ ٹھیک ہے جی اچھا اس بچڑے کا نام کا چلوڑا تھا ہمارا غیاس الدین بھائی کا جو بچڑا ہے اور میں نے تین آپ لوگوں کو وہ دیئے تھے بھولا لادلہ اور گڈہ تو سب سے زیادہ جو کمنٹس آئے تھے وہ لادلہ کے سجیشنز آئے تھے میرا بھولا رکھنے کا دل چاہ رہا تھا لیکن یہ ہے کہ میں نے بھولا چلو جو سبسکرائبر کی ڈیوانڈ ہے اس پہ اس کا نام لادلہ فائنلائز کر لیتے ہیں تو بھائی اس کا نام لادلہ جو ہے نا وہ فائنلائز ہو گیا ہے صحیح ہے اور غیاس الدین بھائی کو میں بہت دل سے جو مبارک بات دھوں گا وہ اس وجہ سے کہ بچڑا بیچنے کے بعد ان کو مجھے ذاتی طور پر ایک پچتاوہ ہو رہا ہے کہ بچڑا میں نے کیوں بیچ دیا دریزہ نے اس کے اتنی محبت والا بچڑا ہے اس کو پیار کرو ایسے پیار کرواتا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایسے پیار یہ دیکھو گردن جھکا لے گا ابھی اگر بیٹھا ہوگا نا یہ تو یہ لیڑ جائے گا پیار کروانے کے لیے تو یہ بہت ہی ماشاءاللہ سے اور میں جو لوگ مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنا بچڑا کب لیں گے اپنا بچڑا کب لیں گے میں بیسیکلی اسی قسم کے بچڑے کی تلاش ہوئے ہوں کہ مجھے ملے اور میں بس جلدی گردیس کو بیچنے کے لیے اور ان کے نصیب میں تھا غیاس الدین بھائی کے تو بس میں ان کو مبارک بات دوں گا یہ آگیا ہمارا مفاسا سب سے زیادہ پھرتیلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھو گئے یہ بہت ہی زیادہ پھرتیلہ ہے ہوئے 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 دیکھ کے سمائل اچھا جی گائے بچوں کو ہم جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے دن میں تھوڑی دیر کے لیے شام میں نا ایک گھنٹہ دیر گھنٹے کے لیے دودھ پلانے کے بعد یہاں پہ ایکٹیویٹی کے لیے چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے یہ گائے بچے آگئے وہ آگئے صحیح دونوں تو تھوڑا یہ یہاں پہ ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو تھوڑا یہ ایکٹیویٹی ان کی ہو جائے تھا کہ اچھا اور میں آپ کو بتاؤں ابھی بچھڑے باہر نکل ہوئے ہیں اچھا فورسل اویلیبل جو جانور ہیں انہوں میں جو ہے اللہ آپ کا بلا کرے ایک یہ بھی اپنا مرجان ٹھیک ہے اور جو ہے وہ انمول بھی ہے یہ انمول کھڑاو ہے ٹھیک ہے انمول کی طبیعت ایک دو دن سے تھوڑی سیٹ نہیں چل رہی تھی تو اس کا ہم نے بندہ ہلکا کیا انمول کا ایک دو دن سے عمران بھائی کو میں نے سارا اس کا جو اونا نے بتایا بھائی کہ اس کے کیا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور اب اللہ کے گرم سے اب سیٹ ہو گیا ہے پیٹ کا تھوڑا اس کا مسئلہ چل رہا تھا تو وہ ٹریٹمنٹ کر دی ہے اس کا اللہ کے گرم سے سیٹ ہے کل سے اس کا بندہ دوبارہ سٹارٹ کریں گے اس کا بندہ دو دن سے بنتا صرف ہری کتر کے اوپر تھا یہ ہماری کوکو صاحبہ آگئی ٹھیک ہے جی اور یہ رانی صاحبہ آگئی یہ اہور آگئی ٹھیک ہے اچھا یہ ان میں کچھ بچڑیاں جو ہیں وہ اپنا توڑی جو ہے چھوڑ دیتی ہیں اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ہم ان کو ابھی شام میں باہر نکل دیں جانور باہر نکلنے کے تین چار گھنٹے بعد رات دس بجے تک دوبارہ اندر میں ان کو بندوا دیتا ہوں کیونکہ موسم تھوڑا بارشوالا چل رہا ہے پوری رات باہر نی بنوا تھا تو یہ واپس آئیں گے جب تو واپس آنے کے بعد جو ہے وہ یہ کھا لیں گے پوری رات یہ ٹک ٹک کر کے کھا لیتی ہیں ٹھیک ہے کل بٹر فلائے کے اونر آئے تھے شفیب آئی ان سے میں نے کل ویڈیو بنائی نہیں اس لئے کوئی ریویو لیا نہیں لیکن بہت ان کو بچڑی پسند آئی انہوں نے پہلی بار اپنی بچڑی دیکھی تو بہت پسند آئی ان کو بچڑی یہ آگئی ہماری چمچم ٹھیک ہے یہ والی ہماری جو کھو رہے وہ تھوڑی سی ہائٹ میں کم ہے تو اس لئے ہم نے یہاں پہ جو چھوٹے بچے ہیں یا گینے ان کو ہم نے جو ہے نا وہ رکھا وایا یعنی چھوٹی بچی ہے بیوٹی کوئین ٹھیک ہے شامخ بھائی کی بیوٹی کوئین اس کو ہم نے یہاں رکھا وایا چھوٹی بچی ہے یہ چمچم کو رکھا وایا اور جو دونوں برامن بچے ہیں وہ دونوں بچے یہاں پہ ہوتے ہیں یہاں پہ باقی کیا ہاں پہ اللہ آپ کے بھلا کرے جو نئے جانور آ رہے ہیں ہمارے وہ ہم یہاں پہ کھڑے کرتے ہیں یہ ایک بچہ آیا ہے وہ نکرے کے ساتھ ٹھیک ہے ایک یہ بچہ ہے نوشاد بھائی کا ٹھیک ہے جی اور ایک یہ بچہ ہے یہ بھی ابھی جو ہے نا ایک دو دن تک جو نئے جانور آ رہے ہیں ان کو ہم ونڈے کے بجائے صرف توڑی کتر اور تھوڑا بہت چھلکا ولکا تھوڑی بہت چوکر آگر دے رہے ہیں دلیہ اٹی نہیں دے رہے ہیں ان کے ونڈے میں یہ سین ہے اچھا یہ آگا ہے ہمارے فران بھائی اور زشان بھائی کے بچھڑے دونوں ٹھیک ہے اب ان کا یہ ہے کہ یہ تو ماشاءاللہ سے بہتر ہو رہا ہے اللہ کے گرم سے خود آپ لوگ بتائیے گا کہ پہلے اس کی کوکے کیسی دیکھ رہی تھی جب ہی آئے تھے اس کی کوکے ابھی بھی اندر ہیں لیکن اس کو تھوڑے ٹائم میں بھی بیٹر ہو جائے گا کیونکہ دونوں بچھڑے ماشاءاللہ کھانے پینے میں بالکل سیٹ ہے اور زمزم ایک بچھڑے کا نام فران بھائی نے اپنے بچھڑے کا نام زمزم رکھا ہے اور ایک اور کا وہ سجیشن مانگ رہے ہیں تو زمزم سے ملتا جلتا کیا نام رکھنا چاہیے آپ لوگ ذرا اس کا سجیشن دیئے گا ایک زشان بھائی کا بچھڑا ایک فران بھائی کا بچھڑا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے مجتبہ بھائی کا بچھڑا ہے یہ بھی پرسو گائے بچوں کے ساتھ آیا ہے ملتان سے تو یہ بھی ابھی جو ہے نا وہ پروپر ونڈے کے اوپر ابھی اس کو نہیں لے کر آئیں ایک ات دن میں اس کو پروپر ونڈے کے اوپر انشاءاللہ لے کر آ جائیں گے یہ آگیا آپ کا نور اور اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی ڈیل ہماری ہو گئی ہے انشاءاللہ یہ نام بھی بہت جل اونرز میں ان سے پوچھ کے کن کو دیا ہے ان کا نام بھی اناؤنس کر دوں گا ٹھیک ہے جی اور یہ بٹر فلائس آئی بھائی آگئی باقی انشاءاللہ ویکسینیشنز ہو جائیں ایک مرتبہ اور سارے چیزیں ہو جائیں ڈی وارمنگ وغیرہ ہو جائیں جانوروں کی تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا ہے کہ کوشش کروں گا کسی دن ایک لینڈی ویڈیو بناوں گا ایک ایک جانور کو الگ الگ پیڑے پر نکال کے اور اس کی ووک وغیرہ وہ سارے چیزیں جو ہے نا وہ انشاءاللہ آپ لوگ کو دکھائیں گے یہ سین ہے اور ابھی سلوٹس جو لوگ پوچھ رہے ہیں پلائی کی اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں تو ابھی فیلال ابھی بھی میں نے بند ہی رکھی ہوئی ہے اویلیبل اسی صورت میں کہ جو جانور میں آپ کو دکھا رہا ہوں فور سیل جانور جو ہیں جیسے یہ 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 سارے تو ان میں سے اگر کوئی بھی آپ پرچیز کرتے ہیں تو الڈیڈی یہ کھڑے ہوئیں یہیں پر ہی تو ان کی جو ہے نا وہ سلوٹ اویلیبل ہے اچھا دوسری بات ایک اور بتانی تھی اچھا ایک بات آپ لوگوں کو میں نے اور بتانی تھی کہ دیکھیں دو چار جانور ایسے ہیں جن پر میرا ایسا دل ہے کہ وہ جانور میرے فارم پر ہی پلنے چاہیے ہیں وہ میرے فارم سے باہر نہ جائیں جیسے کہ حسن ایکیو ہو گیا جیسے کہ وہ بچڑا نور مانی بیٹ سے جو لائے ہو وہ ہو گیا ہیرا ہو گیا جو مانی بیٹ سے لیا ہے بٹر فلای ہے اپنی ٹھیک ہے تو کچھ جانور ایسے ہیں مخصوص جن پر ایسا ہے کہ بس یہ میرے فارم پر ہی رہنے چاہیے ہیں لیکن اس کے علاوہ میری فارم سے اگر آپ جانور کہیں اور لے جا کے پلوانا چاہیں مجھ سے پرچیس کر کے تو اس کی اجازت ہے ٹھیک ہے ایسے یہ مرجان ہو گیا اس کی میری خواہش ہے کہ اس کو میں پالوں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ کوئی بھی جانور جو فورس ایل کا اگر ہم اسے پرچیس کرتے ہیں تو کوئی شرط نہیں ہے ایون یہ بڑا لال نکرا بچھڑا بھی اگر کوئی پرچیس کر کے کہیں اور پلوانا چاہے تو پلوانے کوئی اس میں ایسی مسئلہ لی بات نہیں ہے لیکن کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن پر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ آپ خود سے شوق کریں کیونکہ بڑا بچھڑا ہے تو بڑے بچھڑے کے کلائنٹس جو ہیں وہ ان کے دل میں ایک بات آتی ہے کہ یہ ہم بہت بڑے کسی کٹل فارم کے اوپر اس بچھڑے کو پلوائیں ٹھیک ہے آپ کی اگر ایسی خواہش ہے آپ پلوا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہماری خواہش ہے ہم پالیں لیکن اس کے لیے کوئی ایسی کوئی شرط والی بات نہیں ہے لیکن ایسے حسن اے کیوں ہے اس کا دل ہے کہ اس کو یار میں ہی پالوں یہ بیوٹی ایسی ہے کہ دل پہ لگی ہوئی ہے یہ ساری چیز ہے تو بس یہ ہی ہے چھوٹی سی ویڈیو لینڈی ویڈیوز ابھی میں نہیں بنا پا رہا ہوں کیونکہ ابھی جانور جڑنائے آئے ہیں وہ بھی ابھی فیلال سیٹ نہیں ہے جگہ بھی ابھی سیٹ نہیں ہے جو لوگ کارنٹین ایریا کی بات کر رہے ہیں مشورہ دے رہے ہیں اس کے لیے بھی کوشش ہوئے ہیں میں لگا ہوا ہوں ہر چیز میں لگا ہوں لیکن چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک طریقے سے بھی ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم یہی پر ہی رکھتے ہیں باقی ایک اور بات یہ بھی ہے کہ میرے پاس تو شازو نادر دو چار جانور ایسے ہیں جو منڈی سے آئے ہیں پنجاب کی سائٹ سے آئے ہیں ورنہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ میرے پاس جتنے بھی جانور میں نے یہاں سے پرچیز کی ہیں وہ کیٹل فارم سے ہی پرچیز کی ہیں یہ بچھڑی ضرار سے آئی ہے صحیح ہے وہ بچھڑی الحنان سے ویکسینیشن ہو کر آئی ہے یہ بچھڑے مانی بھائی کے پاس سے آئیں ویکسینیٹڈ ہیں تو اتنا زیادہ بھی انشاءاللہ وہ ٹینشن والی بات نہیں ہے لیکن انشاءاللہ کوئی سپیس بنے گی کوئی جگہ بنے گی میں کوششوں میں لگا وہاں تو ایک کارنٹین ایریہ بھی انشاءاللہ آگے چل کے بنا لیں گے یہ سین ہے ٹھیک ہے بس یہیں پر ہی آج کی ویڈیو کو اینڈ کروں گا امیدہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر کریں مزید ویڈیوز کے لئے کیٹل مارکٹ کا راجی کو کر لیں سبسکرائب تھینکیو سو مچ السلام علیکم